اسلام علیکم میں ہوں میسپا اور آج میں بنا رہے ہوں چکن بریانی چھٹپٹ بننے والی بریانی ہے یہاں پر میں نے 1.5 kg چاول لیے ہیں ان کو میں نے بروائل کرنے کے لیے رکھتی ہے تھا اور یہ دیکھیں چاول ہمارے بروائل ہو چکے ہیں ان کو میں نکال دوں گے پانی سے اور اس سیٹ پر میں نے رکھتی ہے چکن کو چکن ہمارا اچھا سا یہ فرائے ہو رہا ہے چلے پہلے نکالتے ہیں چاولوں کو پانی سے یہاں پر میں نے ایک پڑائی لے لیے ہیں اور اس کے نیچے ہم فلیم کو اون کریں گے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی اگر میرے پاس ہاپ کچھ چاول ہے یعنی تین کپ چاول ہے تو میں ہاپ کپ کوکنگ آئل استعمال کروں گی اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں گے کیونکہ میں کوکنگ آئل بہت کم یوز کرتی ہوں کوکنگ آئل ہمارا تھوڑ سا گھرم ہو جائے پھر میں اس میں شامل کر دوں گی پیاس یہاں پر میں نے لیا ہے 2 میڈیم سائز کے پیاس اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو باریک باریک بھی کاٹ لیں یہ ہمارا اچھا سا فرائے ہو جائے یہ میں نے چکن سارا اس میں نکال دیں چکن کو میں نے فرائے کر لیا ہے میرے پاس ہے ہاپ کیجی چکن کھا اگر ہاپ کیجی میرے پاس چاول تھے تو ہاپ کیجی میں نے چکن لیا ہے اور میں نے لیا ہے یہاں پر 2 میڈیم سائز کے میں نے پوٹیٹو بھی لیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے 2 میڈیم سائز کے آلو لیا ہے ان کو میں نے 40 پرسن ان کو میں نے فوڈ کورا ڈال کر بھائے کر لیا یہ پھورے سے ہم پھرائے کریں گے اور پھر ہم یہ جو ہمارے بریانی کا جو ہم مسالہ بنائیں گے اسی میں بھی یہ کوک ہو جائیں گے اب ہم ہمیں اس کو تھوڑ تیز آنچ پر اس کو تھوڑا سا کلر دینا ہے دیکھیں جی پیاس ہمارا اچھا سا فائیونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں شامل کر دوں گی 1 & half tablespoon یہ میرے پاس لسن ادھر کی پیسٹ ہے اب جس ایک سے دو میڈیم ہم نے اس کو فائی کرنا ہے اور یہاں پر میں نے spices نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں اور یہاں میں نے 1 tablespoon دھنیا پاورڈر 1 tablespoon بریانی مسالہ 1 tablespoon چلی پاورڈر لیا ہے اور 1 tablespoon میں نے یہاں پر نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک استعمال کریں گے یہ اس میں شامل کر دوں گی اور یہاں میں لیا 1 quarter teaspoon کالی مشکا پاورڈر quarter teaspoon گھرہ مسالہ اور 1 quarter teaspoon میں نے لیا ہے میں نے لیا یہاں پر بھونا ہوا زیرہ quarter teaspoon زیرہ بھونا ہوا اور کرش کیا ہوا 1 teaspoon میں نے سابہ زیرہ لیا ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے یہ 1 half teaspoon ہے یہ میں بعد بھی اٹھ کروں گی پہلے میں یہ والے spices اٹھ کر دوں کتنے بھی میرے پاس ہیں چلیتیا بھی چلے گی ہیں اب میں اس میں شامل کر دوں گی میں نے 3 томata یہاں پر میں نے 3 tomata ہے میڈین سائز کے جن کو میں نے چوب کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 1 cup یخنی میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ چکن یخنی ہے میں اس میں اٹھ کر دوں گی چلیں اس کو میں پانچ ورن کیلئی ڈھکیا رکھتی ہوں پانچ ورن کے پاس بھی اس کو دیکھتے ہیں چلیں ہم مسالے کو چیک کر لیتے ہیں اب میں اس میں شاملی کر دوں گی میرے پاس ہاف کب دیں ہی ہے اس کو میں نقصہ سا پھینٹ لیا یہ آپ اس میں شاملی کر دیں اور ساتھ ہی میں اس میں شاملی کر دوں گی یہ جو چکے چکن میں نے فرائی کیا ہوئے یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی ابھی میں آلوی اٹ نہیں کروں گی اس کو ڈھک کر چلیں چکن کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ چکن ہمارا زیادہ گل نہیں آجائے تو پھر آپ کو بتا بریانی میں بھی چکن ٹون چا تھا لیکن ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو گیا اور اب میں اس میں اٹ کر دوں گی یہ جو ہم نے پہلے پوائل کیا پوائل کیا تھا پھر ہم نے یہ بھی چلا گیا اب ہم سب کو کریں گے اچھا ساملیک ماشاءاللہ ہمارا چکن بلکل راڈی ہو گیا اب میں کر دوں گی سلین کو آف اور ہم لگائیں گے بریانی کی تیر میں نے چلون کو آف کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ایک پتیلا رکھنی ہے جس میں میں نے چاول بھائی کیا تھے اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑ سے چاول ہم اس کی تیہ بچھا دیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے چکن کا مسالہ جو ہم نے بریانی میں تیار کیا ہوئے وہ میں کر دوں گی اس کے اوپر ہم اس کی ایک تیہ بچھا دیں گے ہم نے سارا چکن اس کے اوپر ڈال دی ہے کیونکہ ہمارے پار چاول کم تھے تو اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ جو ہم نے رکھا ہوں تھا چاٹ مسالہ اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ڈالنے سے یہ کہ اس میں تیز بہت مزے کھاتا ہے اور یہ جو باقی کے چاول ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی بسم اللہ رقمان رہی ہیں یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون سیرکہ لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی 1 پینٹ چپ فوڈ کلر اور اس کو ہم ڈال دیں گے چاول کے اوپر یہ جو فوڈ کلر ہے تھوڑا سامیس کے اوپر سپنکر کر دیں گے ہم میں اس پر ڈال دیں گے ہیری میرچ ہم میں اس بریانی کو سات منٹ کے لیے دن پر لگا دوں گی پھر آپ کو میں سات منٹ کے پاس اس کی پانجے لکھ دکھاتی ہیں سات منٹ ہو گئے ہیں میں کر دوں گی پلین کو آف اور ہم چیک کر لیتے ہیں نی بریانی کا ماشاللہ دیکھتے ہیں ماشاللہ لگ راہی میں آپ کو دیکھاتا ہے وہ اس کی دخیر م crack دانی ا ماشاللہ ماشاللہ لگ اپنے لگن زندگی سے دکھیں ماشاللہ ہمارا صبردست سا کھیلا کھیلا سا ہے دیکھیں جی صبردست ہی ہماری پرفیکٹ چکن بریانی تیار ہے یہ بہت مزیدار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ